خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندیروں کو بڑا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا بھائی یہ یونٹ مشین نہیں بلکہ ایٹی ایم مشین ہے کہ اس میں آپ مالک ڈالتے جائیں اور پیسے نکالتے جائیں ہم دو بھائی ہیں دونوں کام کر رہے ہیں نہیں نیکہ ایک لاکھ روپے آرام سے آ جاتا ہے آج کا بزنس آئیڈیا پانی میں آگ لگانے جیسا ہے ایک ایسے نوجوان سے آپ کو ملوائیں گے جس کا یہ ماننا ہے کہ آسیم بھائی یہ مشین نہیں میں نے گھر میں ایٹی ایم مشین رکھی ہوئی ہے مال ڈالتا ہوں تو پیسے نکالتا ہوں میرے نام اسمان اکرم ہے اور آج ہم ایک سابون کی چھوٹی سی فیکٹری میں حاضر ہیں اچھا بتائیے گا کہ سابون کی چھوٹی سی فیکٹری جیسا ہے کہ ناظرین دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ لگانے کے لیے بندے کے پاس کیا ہونا چاہیے تو بندہ یہ چھوٹی سی فیکٹری لگا سکتا ہے اگر ایک بندہ لگا لے تو پھر کیا کمائے گا دیکھیں اس میں فرسٹ آف آل جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف مشین ری لینے سے کام سٹارٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے مشین ری لینے کے بعد بھی بہت سارے اس میں معاملات ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اب لوگ کیا کہتے ہیں جی بیس ہزار رپیہ لے آئیں پچاس ہزار رپیہ کا مٹریل لے آئیں کام شروع کر لیں تو یہ کام بیس ہزار سے بھی شروع ہونے والا نہیں ہے پچاس ہزار سے بھی شروع ہونے والا نہیں ہے کم از کم مشین ری کے علاوہ آپ کے پاس دائی سے تین لاکھ رپیہ ہونا چاہیے پھر یہ کام اچھے طریقے سے رن اپ ہو جاتا ہے سر آپ نے کہا مشین ری کے علاوہ دائی سے تین لاکھ ہو تو کام سٹار کیا جا سکتا ہے لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں دائی سے تین لاکھ لے کے آئیں اور صاحب ان کے فیکٹری لگائیں کیا ایسا ممکن ہے نہیں ایسا بلکل نہ ممکن ہے جو لوگ ایسا گائیڈ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں یہ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو اصل وہ گائیڈ نہیں کرتے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ساڑھے پانچ لاکھ پانچ لاکھ میں اچھا یورٹ مشینری کا تیار ہوتا ہے اس کے بعد دائی سے تین لاکھ رپیہ آپ کو مٹریل کے لیے چاہیے آپ نے ریپر بھی چپوانے ہیں کٹن بھی بنوانے ہیں دیگر بھی بہت ساری چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے فیکٹری کے اندر رکھنی ہے یہ ایک پوری فیکٹری ہوتی ہے گھر کے اندر جو لگتی ہے یعنی مکمل فیکٹری کے لیے آپ نے ریپر بھی بنوانے ہیں پھر آپ نے مٹریل ہوگا تو مشین کچھ کرے گی مشین لینے سے کام نہیں شروع ہو جائے گا مٹریل ہوگا تو آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں کٹن بھی بنوانے پڑتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کٹن جو ہوتا ہے اس میں اٹھالیس پیس پیک ہوتے ہیں ایک کٹن ایس ہوتا ہے جس میں ساٹھ پیس پیک ہوتے ہیں وہ پیکنگ آپ نے ہر بندے کی اپنے اپنے چائز ہوتی ہے ایک کٹن سب سے بڑا جو ہوتا ہے اس میں بہتر پیس بھی پیپ ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دکاندار نے پورا کٹن آپ کا لینا ہے جس کے پاس آپ کا سابن جائے گا وہ چار درجن یا پانچ درجن یا چھ درجن پورا سابن چلا جائے گا تو اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت پیسوں کی ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے عثمان بھئی بتائیے گا کہ سابن کے کام میں لوگ دڑا دڑا آ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپے کما بھی رہے ہیں کچھ جو ہیں وہ فلاپ ہو رہے ہیں آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ سابن کا کام جو ہے یہ فلاپ جا رہا ہے یا پھر وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کہاں پہ گلٹی کر رہے ہیں اصل بیجن مین بات یوں ہے کہ سب سے پہلے اچھی مشینری کا انتخاب ہے جب تک آپ کے پاس اچھی مشینری نہیں ہوگی نہ تو آپ کا کام سٹارٹ ہو سکے گا چاہے آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں تب بھی جب تک اچھی مشینری نہیں ہوگی کام آپ کا سٹارٹ نہیں ہو سکتا فرسٹ آف آل آپ کے اچھی مشین کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے وہ ٹریڈ مارک کروالیں ایک ڈائی بنوالیں پانچ انچ کا پلوٹر لے لیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ مارا پانچ انچ کا پلوٹر ہے بہترین خود آپ کی مشینری جو ہے خرید سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ بندے کے پاس دو ڈائی لاکھ اوپر ہو یعنی کہ آلموس جو ہے چھ سات لاکھ میں بندہ سابون کی چھوٹی فیکٹری گھر میں لگا سکتا ہے جی بلکل لگا سکتا ہے اچھا بتائیے گا کہ چھ سات لاکھ لگا کے بندہ مہانہ کتنا کمائے گا یہ بھی ناظرین کو بتاتے جائیں اس میں بجن آپ جو بات ہے نا مین بات وہ یہ ہے کہ اگر تو مشینری کے اوپر کام کریں گے تین بندے اور ڈائی سے تین لاکھ روپے کام مٹریل لے کے آ جاتے ہیں تین بندے اگر مشینری پہ کام کرتے ہیں تو وہ مہانہ آسانی کے ساتھ دو لاکھ روپے تک کمالیں گے اگر دو بندے مشین پہ کام کریں گے تو وہ ایک لاکھ تیس ہزار روپے تک مہانہ کمالیں گے اگر ایک بندہ مشین پہ کام کرے گا ہزاری بات ہے اس نے مال بھی پیک کرنا ہے مال تیار بھی کرنا ہے مال مارکیٹ میں لے کر بھی جانا ہے تو وہ بندہ تقریباً اسی سے نوے ہزار روپے آرام سے کما سکتا ہے اور اتنے پیسے آپ کو بتایا حسین بھائی آج ہے آپ مزدور جو ہوتا ہے وہ سارا دن دھوپ کے اندر کام کرتا ہے اور رات کو ہزار بارہ سو روپے گھر لے کر جاتا ہے تو اگر ایک بندہ چھوٹی سی فیکٹری لگا کے اپنے گھر میں تو اسی نوے ہزار پی اگر مہینے کا کما لیتا ہے تو میرے خیال میں اس کا اپنا بزنس ہے خوشی کمی بھی انسان کے ساتھ ہے جب اس نے کئی فیکٹری باندھ کر کے جانا بھی آ تو پیچھے اس کو مسئلہ نہیں ہے یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں کوئی اتنے بڑے کوئی آہ کوئی ہائی لیول کا کمرہ نہیں ہے بلکل نارمل سا کمرہ اس میں بھائی جو ہے وہ اچھا خاصہ اپنا روزگار کمہ رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ بات ہی ہوتی ہے کہ لوگ آج یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں گے نا تو لوگ فارمولیشن کے پیسے مانگ رہے ہیں کوئی بندہ پچاس ہزار پی مانگتا ہے کوئی ساٹھ ہزار پی مانگ رہا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں ہم آپ کو فارمولیشن بتائیں گے تو انشاءاللہ جو ویورز ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پورے ورلڈ میں پورے پاکستان کے اندر ویڈیو کے اندر ہمارے نمبر موجود ہوں گے جو بندہ ہم سے رابطہ کرے گا فارمولیشن کے لیے ہم اس کے ایک روپیہ بھی نہیں مانگیں گے اور اس کو ہم فری فارمولیشن جا بتائیں گے اچھی فارمولیشن بتائیں گے بہترین سابن جا وہ تیار ہوگا سلیم بھائی بتائیے گا کہ آپ نے چھوٹا سا سیٹ اپ گر میں لگا کے تو آپ نے کیا حاصل کر لیا شکر اللہ کا بہترین مل رہا ہے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ ہم دو بھائی ہیں دونوں کام کر رہے ہیں نہیں نہیں کہا ایک لاکھ روپیہ آرام سے آ جاتا ہے سر ایک لاکھ روپیہ آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ آرام سے کمارے ہیں جی سر ٹھیک ہے ایک لاکھ روپیہ کس طرح سے کمارے ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل نہیں سر ہم ہفتے میں تین دن ہم بنا لیتے ہیں اور تین دن میں سیل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے شکر الحمدللہ بہترین نظام چڑھ رہا ہے سر سابن کے کام میں چھوٹی سی فیکٹری ہے مشینری کام کر رہی ہے آپ بھی کام کر رہے ہیں اس میں مشکلات کہاں پہ آتی ہیں لوگوں کو سر یہ مشکلات اس میں اس وقت آتی ہے جب آپ سیل کرنے جاتے ہیں بنا لینا آسان ہے اسے سیل کرنا مشکل ہے آپ جو ہے وہ کیسے سیل کر رہے ہیں پھر اس مشکل کام کو کیسے آپ نے آسان بنایا شکر اللہ کا پہلے میں نے چھ ماہ تقریب آج سے دو سال پہلے چھ سات مارکٹنگ کی تھی سیل مین کی تھی اس لحاظ سے میری واقفیت پہلے بھی تھی دربدار میں شکر اللہ وہ آج میرے کام آ رہے گئے سلیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ سابون کی فیکٹری لگانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا پھر آپ نے سابون کی فیکٹری لگائی کیسے مشینری کہاں سے لی لوگ جو ہیں وہ جی جاننا چاہتے ہیں سر میں نے یوٹیوب پہ بائی اسمان گوندل صاحب کو دیکھا ان کا جسکے میں ویروس ہے ادھر میں نے وزٹ کیا جے جے پھر بائی اسمان نے مجھے گائیڈ کیا شکر اللہ میں نے ان سے یہ سیٹ لیا ہے اور بہترین ارننگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے زبردست اچھا آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ یار سابون کا کام کریں یا نہ کریں مشورہ جو ہے یہ آپ نے بالکل لوگوں کو مشورہ کہتے ہیں مانت ہوتا ہے جو آپ کا اپنا تجربہ اس مطابق لوگوں کو بتانے ہیں کام کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ مشینری لے کر محنت کرنی چاہیے پہلے محنت پھر سلا یعنی محنت کریں گے تو آپ کو شلہ ضرور ملے گا جی بلکل سر لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں مشینری لگا کے کام کہہ رہے ہیں جی سابون کا کام نہیں چل سکتا یا پھر اس میں پروفٹ نہیں ہے تو وہ کہاں پہ گلتی کر جاتے ہیں سر وہ غلطی اس وقت کرتے ہیں جب وہ مشینری لے لیتے ہیں رام ٹیرل بھی لے لیتے ہیں لیکن جب مارکٹنگ کا ٹائم آتا ہے نا وہ بلکل ہی مت چھوڑ جاتے ہیں آپ ایک کامدار کے پاس جائیں گے نا آپ نیو ہے مارکٹ میں وہ بولے گا نہیں یار تمہارے پاس برینڈ ہے لیکن برینڈ بنانے کے لئے بھی محنت کرنی پڑتی ہے لکس دے لیں وہ ہماری عمر سے بھی زیادہ پرانا ہے ٹھیک ہے شکر الحمدلللہ میری بتی سال عمر ہے لیکن میرے عمر سے بھی پہلے کا برینڈ ہے وہ لکس انشاءاللہ ہم بھی منت کریں تو یہی چیزیں برینڈ بن سکتی ہیں زبردست پوالٹی اچھی ہو اور مارکٹنگ اچھی ہو تو میں نے میں کہتا ہوں برینڈ کے مقابلے جائے گا ٹھیک ہے زبردست یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ سلیم بھائی کا آہ سوپ ہے یہ اپنے نام سے اپنے برینڈ سے جو ہے وہ سوپ آہ بنا رہے ہیں اور اچھا خاصا جو ہے وہ مہانہ آرن کر رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ چھوٹا سا سیٹ اپ جو ہے یہ کتنی جگہ میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور مہانہ اس مشین کا اس سارے کا آپ کو بجلی کا بل کتنا آ جاتا ہے سر اگر ایک ماہ ٹھیک کام چلے نا جے جے تقریباً آٹھ ہزار پیہ بل آتا ہے آٹھ ہزار پیہ بل نکال لیں جی اس کا جو آ گیا ٹھیک ہے باقی ہرچے جو ہیں وہ بہتر ہی نکال آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جگہ کتنی ہونے چاہیے کمرہ تقریباً دو کمرے ہونے چاہیے دو کمرے بارہ بھئی پندرہ کے دو کمرے لازمی ہونے چاہیے یعنی ایک میں آپ موال بنا رہے ہیں دوسرے میں پیکنگ اور مٹیریل پڑا ہوئے ٹھیک ہے سب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ حافظ